موسیقی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کے بعد آپشن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی all کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اسے اوکے کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبی سے شیئر کیجئے شکریہ السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کیمہ اور سبس پھلیاں بنانا سکھا رہی ہوں ہمارے گھر میں یہ سبزی کیمہ میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو چلیے آئیے آج میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں یہ سبزی کیسے بنا کر تیار کرتی ہوں میں نے پریشر ککر میں دو عدد میڈیم سائز کے پیازوں کو باریک قطر کے ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم یہ آدھا کلو کے قریب چکن کا کیمہ بھی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں یہ ایک کپ تیل کا بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کپ پانی بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ میں نے ایک جٹھی لسن اور ایک دو انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا اور دو در ٹیماتروں کو پیس کر ان کی پیس دیار کی ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ دو ٹیسپون کے قریب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون کے قریب اس میں سرخ مرچیں اور 1 ٹی سپون کے قریب اس میں دھنیا پاورڈر چلا جائے گا اور یہ 1.5 ٹی سپون کے قریب اس میں میں حلدی پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا ٹھکن بند کر دوں گی اور 10 منٹ کا پریشر دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے کیمے کو 10 منٹ کا پریشر لگ چکا ہے لیکن میں نے یہ پریشر ککر میں سے چینج کر کے اس کو پین میں ڈال دیا کیمے کو کیونکہ پریشر ککر سائٹ سے تھوڑا سا لگ گیا تھا شکر ہے کہ کیمہ بچ گیا اب ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس میں میں یہ دو ٹی سپون کے قریب زیرہ پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور بن ٹیبل سپون کے قریب اس میں یہ خوشک میتی بھی شامل کر دیں گے اور اب آخر میں میں یہ ایک ٹی سپون کے قریب اس میں پیپری کا پاورڈر بھی شامل کر رہی ہوں اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اتنی دیر بھنیں گے کہ اس کا گھی نکل آئے اور اس میں جتنا مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے یہ لیجئے کیمے کی بھنائی ہو چکی ہے اور اس کا تیل جو ہے وہ نکل آیا ہے مویسٹر سارا ختم ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ پھلیاں شامل کر دوں گی یہ تقریباً 600 گرام کے قریب پھلیاں تھیں جنہیں میں نے دھو کر ساف کر کے کٹ لیا ہے اور پھلیاں ڈالنے کے بعد بھی اسے ہم چند منٹ اور پکائیں گے تاکہ پھلیوں کا اور کیمے کا ٹیمپریچر ایک سا ہو جائے تو پھر اسے ہم 20 سے 30 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھئے اسے پکتے ہوئے 2-3 منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا ٹیمپریچر ایک جیسا ہو گیا ہے پھلیوں کا بھی اور کیمے کا بھی تو اب میں اسے دم پلیٹ رکھ کے ڈھککن دے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے دم پہ پڑا رہنے دوں گی پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہماری ہنڈیا کیسی بن کر تیار ہوئی ہے ہنڈیا کو دم پہ رکھے تقریباً آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کیمہ اور پھلیوں کا سالن پک کر تیار ہے الحمدللہ تو ابھی میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ لیجئے میں نے کیمہ اور پھلیوں کے سالن کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے الحمدللہ بہت مزے کا اور زبردست قسم کا کھانا بن کر تیار ہے آپ بھی اسے ضرور پکا کر ٹرائی کیجئے اور پھر اسے گرم گرم پھلکوں کے ساتھ سرف کیجئے انشاءاللہ سبی کو بہت پسند آئے گا اور جب آپ اسے پکائیں تو مجھے بھی ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بن کر تیار ہوئی مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظہ آسر موسیقی